یا اللہ یا رحمہ یا اللہ یا رحمہ یا اللہ 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 اس مہا کی رونق سے جگہ بھاگ ہمارے رحمہ سے بھرے آئے نظر چاند ستارے ڈیڈی اردو کی خاص پیش کا شان رمضان میں آپ کا خیر مغدم ہے میں ہوں شازیہ اللہ 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 ماہ رمضان میں برکتوں اور رحمتوں کی باہر جاری ہے اور آج ماہ رمضان کا آٹھ ماہ روزہ ہے آٹھ رمضان کو امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی آپ بڑے تابعین میں سے تھے ہمارے ساتھ اس خاص پروگرام میں موجود رہیں گے کچھ خاص مہمان ہم ان سے بھی باتیں کریں گے لیکن شروعات ہم کریں گے تلاوت قرآن کریم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَن تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَازٌ مِّنَّذٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُعْدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور حدیث شریف میں بھی ان فضیلتوں کا ذکر آیا ہے تو آئیے اس کی فضیلتوں کے بارے میں اور جانتے ہیں اور حدیث شریف سنتے ہیں مفتی شمون قاسمی صاحب سے آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے کہا کہ یہ بہت بابرکت اور تمہارے لئے اس میں خیر ہی خیر ہے تمہیں یہ موقع ہے کہ تم کیس طرح سے اس کی خیر پا کر کے اپنے آپ کو ہر طرح سے روحانی طور سے جسمانی طور سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور آگے پھر فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات بہت قیمتی ہیں اور اس کے بارے میں پھر حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ آنہو کے حوالے سے احمد اور نسائی نے لکھا ہے یہ دونوں بڑے موتبر حدیثوں کے کتابے ہیں محدیثین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ جو اس رات کے نیکیوں سے محروم رہ گیا وہ تو محروم ہی رہ گیا اور کیونکہ قرآن پاک میں خود ہیں اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ یعنی ایک رات ہزاروں راتوں سے زیادہ قیمتی ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے جو ہمیں عطا کی ہیں تو اس مہینے میں کے بہانے سے اللہ پاک نے ہمارے اوپر رحمتوں کا امبار لگا دیا ہے آپا ہندوستان کے مشترکہ کلچر میں زبان اور مذہب کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنے بلکہ ایک دوسری کی زبان اور کلچر کو ہم سب ہی نے اپنایا اسی طرح کی ایک شخصیت ہے چندربان خیال صاحب تو آئیے جانتے ہیں ان کی اردو زبان سے وابستگی کس طرح پیدا ہوئی میں جس محلے میں رہتا تھا اس میں ہمارے مسلمان بھائی بھی تھے میرے پڑوس میں جو رہتے تھے تو آنا جانا لگا رہتا تھا ہمارے دوست تھے ابھی بھی یاد آتے ہیں مجھے عبدالعزیز تپیش حکیم خان جی ایم خان گمراہ شکور میاں یہ سب ان کے ساتھ میں بچکن میرا گزرا ہے تو ایک ماحول تھا حالانکہ وہ ہندی بیلٹ ہے اردو وہاں پر نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کو بھی آج بھی اردو نہیں آتی اس زمانے کی بات چھوڑی مسجد کے امام کو بھی اردو نہیں آتی تھی اس زمانے میں وہ معاملہ تھا وہاں پر لیکن یہ تھا کہ پیار تھا بندلی زبان بولی بولی جاتی تھی اور بندلی اس زمانے میں جب بولی جاتی تھی تو وہ زیادہ تر عربی اور فارسی کے الفاظ ہوا کرتی تو ایک ماحول تھا تو اسی ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس طرف کیسے میں اردو کی طرف میرا جھکا ہوا کہ سامنے میرے گھر کے سامنے ایک لائبریری ہوا کرتی تھی اس لائبریری کے انچارج جی ایم خان گمراہ تھے جو شاعری بھی کرتے تھے اور اردو نہیں جانتے تھے وہ لیکن ہندی رسم الخط میں وہ شیئر کہا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے اور لائبریری میں جب میں بچپن میں بیٹھا کرتا تھا وہ بلاکتے تھے مجھے بیٹھاتے تھے آٹھ نو سال کے عمر میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا تو ہندی میں میں وہاں پر غالب کو پڑھتا ترقی پہنچ شورا کو پڑھا میر کو پڑھا اور دوسرے افسانہ نگاروں کو پڑھا تو ایک طرح سے اردو سے مجھے لگا اور چوبولی تھی ہماری اس میں زیادہ تر تو اردو کے الفاظ ہی ہوا کرتے تھے لہجہ بدلہ ہوا ہوتا تھا لیکن ایسا نہیں لگتا تھا لیکن لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو پھر آگے چل کے میں نے ہندی اور دو ٹیچر سے اردو سیکھی ہے آپ کو بتاؤں کسی سکول میں میں نے اردو نہیں سیکھی میں کسی سکول میں اردو نہیں پڑھا ہوں میں نے اپنی کوششوں سے وہاں پر کوئی پڑھانے والا نہیں تھا کوئی سکھانے والا نہیں تھا پورا ماحول ہندی کا تھا لیکن پتا نہیں کیوں بس اس طرف میرا جھکا ہویا اور میں نے شیر کہنا شروع کر دیا دیرے دیرے پھر وہ شوق آگے بڑھتا گیا اور یہاں تک پہنچ گیا آپا آپ کی یاد داش میں آپ کے بزرگوں کی ہدایتیں خاص کر رمضان کے حوالے سے اگر یاد آ رہی ہیں تو ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے والد جو ہیں جب جیسے کوئی بہت اچھی چیز پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان بچوں کو بتانا چاہیے تو وہ ہمیں بتاتے تھے خاص طور پر سائنس کی ڈسکوریز بتاتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ مطلب سائنس کے جو ڈسکوریز ہیں اس سے ہمیں خدا کی معرفت ہوتی ہے تو وہ ہمیں بتاتے تھے تو اب مجھے بہت زیادہ یاد نہیں بچپن سے وہ بتاتے تھے تو یہ ہے کہ پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں بھی اسلام کے لیے کچھ کام کرنا ہے مشن کے لیے کچھ کام کرنا ہے ایک دیندار زندگی گزارنی ہے تو یہ تھا اور کچھ الگ سے مجھے بہت زیادہ یاد نہیں آ رہا ہے اور کبھی کبھی وہ مجھے ڈکٹیشن دیتے تھے تو میں ڈکٹیشن لیتی تھی ان کا اور جو نماز روزہ تو ہم لوگ باقاعدہ پڑھتے ہی تھے تو اس میں ہم لوگ زیادہ اثر میں رہتے تھے اپنی والدہ کے وہ بہت زیادہ نماز روزہ کرتی تھی چاشت کی نماز اشراک کی نماز تحجد کی نماز یہ سب کرتی تھیں تو ہم لوگ ان کے اثر میں زیادہ رہتے تھے اب مولانا تو ہر وقت بس پڑھنے لکھنے میں رہتے تھے کوئی کام رہتا تھا جب بھوک لگتی تھی تو بس دروازے سے کہہ دیتے تھے کہ کھانا بیج دو تو وہ اپنا ایک منٹ کا بھی ٹائم اپنا زائے نہیں کرتے تھے یہ سب چیزیں ہم نے ان سے سیکھیں کہ اپنا ٹائم نہیں زائے کرنا ہے تو نہ ہم لوگ زیادہ ادھر راؤٹنگ کرتے نہ شاپنگ کرتے محبوب الہی حضرت نظام الدین علیہ کے حوالے سے رمضان کے موقع پر کسرا کی حقائطیں منصوب ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں صوفی اجمل نظامی صاحب سے صوفیہ کے نزدیک اور تمام جو سلاسل ہیں چار بڑے سلسلے ہیں سوروردی، نقشبندی، قادری اور چشتی تو چشتیوں کو یہ فیض حاصل ہے چشتیوں سے مراد انڈین سب کانٹیننٹ میں جتنے صوفیہ ہیں مجورٹی چشتی تھے اور خاجہ غریب نواز ہندہ الولی اتا رسول رحمت اللہ کے پیروکار ان کے ماننے والے وہ ان کے گولڈن چینج جو ان کا سلسلہ ہے اس سے نسبت رکھتے تھے اس میں مرید ہوتے تھے اسی کی وہ ٹیچنگز اور درس دیا کرتے تھے تو صوفی خانکاہوں کے اندر جو چشتی ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے چشتیوں کے نزدیک سب سے زیادہ ہے عوام الناس کومن پیپل کی دل جوئی کرنا ان سے انٹریکٹ کرنا ان کے اندر گھلنا ملنا جو لوکل کسٹمز ہیں ریچولز ہیں ٹرڈیشنز ہیں ان کو ایڈاپٹ کرنا اور ایڈاپٹ کرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کے جیسا ہو جانا وہیں جو جتنے چشتیاں سلسلے کے جو پیروکار رہے ہیں ان کا دوسرا بڑا کام ہے غریبوں کو کھانا کھلانا اور جو چشتیوں کی سب سے بڑی دین رہی ہے وہ دو چیزیں رہی ہیں ایک ہے سما میوزک قوالی اکارڈنگ ٹو دا شریعہ شریعہ کے حساب سے اور دوسرا ہے لنگر و کھانا تخسیم کرنا جہاں آپ سبیلے دیکھتے ہیں لنگر دیکھتے ہیں بھندارے دیکھتے ہیں یہ میڈیویل ایجز میں یعنی کہ گیارویں بارویں شتابدی کے بعد ہندوستان میں اس کا چلن بہت کھل کر ہوا اور آج 21 سنچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تیوہار ہو کوئی پروگرام ہو صوفیہ نہیں صوفیہ کے علاوہ بھی دوسرے مذہب کے لوگ دوسرے بیگراؤنڈ کلچرل بیگراؤنڈ سے رشتہ رکھنے والے لوگ بھی اب اسی رسم و ریواج پہ چل پڑے ہیں لنگر عام کھانا عام پانی عام اسے انسانیت کی خدمت بھی ہے اور رب راضی جب رب راضی تو جگ راضی رمضان میں صحت کے مسائل ہوتے ہی ہیں تو ہمیں ان کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے تاکہ ہم بیمار نہ ہو آئیے سنتے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر حزیفہ صاحبہ کا کیا کہنا ہے جی انیشلی تو انیشلی جو ہوتا ہے رمضان میں جو ینگ سر سے سٹارٹ کریں گے تو انیشلی جو بچے جو نئی عمر کے روزہ رکھنے شروع ہوتے ہیں تو خاص کر کے ابھی یہ جو موسم ہے گرمی کا سٹارٹ ہو رہی ہے گرمی تو باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے سب سے پہلے کیونکہ سہری میں آپ کتنا بھی پانی پی لیں پانی آپ کا ڈی ہائیڈریشن کور نہیں کرے گا جب تک آپ ایسی چیزوں کا انٹیک نہیں کرو گے جس سے ہماری باڈی میں وارٹر ریٹینشن لمبے سمیتک رہے خالی پانی پیا وہ دو تین گھنٹے بعد کڈنی فیلٹر کر دے گی اور یورین ہو جائے گا تو موسٹلی کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ کنٹینویس روزہ رکھتے رہتے تو باڈی ایک دم ڈی ہائیڈریشن میں چلی جاتی ہے تو ایسے لوگ بہت سارے ہاؤسپٹلز اور کلینک میں آتے ہیں جن کو افتار کے بعد ایک دم سیویر ویکنیس اور ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے یا افتار روزے کے ٹائم پہ ہی توورڈز ایوننگ کے فیز میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو وہ امرجنسی میں ایڈمنٹ ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ جو ایک دم سڈن چینج پہ آتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں ایک دم سے کھانے لگتے ہیں اور اووریٹنگ کرنے لگتے ہیں کہ پکوڑی بھی کھالی اور پاپڑ بھی لے لیا دھائی فلکی بھی لے لی تو سب کچھ ہو تو لوس موشنز ہو جاتے ہیں پیٹ خراب ہونے والے لوگ زیادہ تر ہمارے کلینکس میں آتے ہیں فیمیلز کا فیمیلز کا سلیپنگ ایشوز بہت ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ ان لوگ کو جلدی اٹھنا ہوتا ہے ان کی سلیپ بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کو دن بھر کام بھی کرنا ہوتا ہے تلاوتیں بھی کرنا ہوتی ہیں اور آدمیوں کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ان کا پارٹنر ان کا خیال رکھ لے گا تو وہ اپنی نیند لگ بگ تھوڑا بہت پوری کر لیتے ہیں لیکن آبیسلی ان کو بھی گیسٹر کے ایشوز آتے ہیں بہت زیادہ کانسٹیپیشن کے کیسز بہت آتے ہیں گیس کے پیشن بہت آتے ہیں جنرل ویکنیس کے پیشن بہت آتے ہیں ڈی ہائیڈریشن والے پیشن بہت آتے ہیں تو ان سب چیزوں کا آپ اپنا خیال رکھیں کہ ایسی چیزیں کھائیں جسے کانسٹیپیشن نہ ہو ہائی فائیبر کھائیں بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کھجور پوسن نہیں ہے بہت دیکھئے سنت بھی ہے لیکن ہیلتھ بینیفٹ بھی بہت سارے کھجور کے ہیں تو جب بھی آپ افتار کرتے ہیں تو ٹرائی ٹو ٹیک کھجور ان سٹارٹنگ کیونکہ کھجور کے اندر ہائی سویٹ ہوتا ہے اور ڈائیٹری فائیبر بہت ہائی ہوتا ہے اور وہ گیس ایسی پرابلم سے آپ کو پریونٹ کرتا ہے تو میں سب کو یہی سجیسٹ کروں گے کہ یہ سب چیزیں لیں ہمیں بھی نات اور ہم سے بہت عقیدت ہے اس لیے ہم نے بھی پروگرام میں حمد کے سیگمنٹ کو شامل کیا ہے تو آئیے سنتے ہیں ایک کلام السلام علیکم میرا نام آمنہ ہے اور آج میں آپ کے سامنے ایک حمد پیش کرنے جا رہی ہوں اصبح بدا من طالعاتی ہی واللیل دا جامع و فرعتی ہی ہے نور ساہر چہرے سے تیلے اور شب کی رونق ذلخوں سے اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ کنزلک عامی مولا نعامی حادل عمامی لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا حادی ہے تمامی امت کے اور راہا نما ہے شریعت کے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ سعطی شجمون طاق الحجم شاق القمر بعشاراتی ہی انگلی کے اشارے پہ چلیے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو تکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جبریل وطا لیلت اسوا ورواب دعا فی حضرتی جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ ہاتی عرش بے بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ فَمُحَمَّدُ نَا هُوَا سَيِّدِنَا فَالعِزُ لَنَا لِعِجَابَتِهِ سو محمد ہے اپنے آقا اسی نام سے اپنی عیز و باقا اللہ واللہ 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 اللہ واللہ 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 اصبح بدا من طولعتی واللہ 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 ہے نور ساہر چہرے سے تیلے اور شب کی عونق ذلپوں سے اللہ واللہ 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 اللہ واللہ واللہ لا الہ الا اللہ ہماری اس خاص پیشکش شان رمضان میں فیلال اتنا ہی ہیں ہم پھر آزر ہوں گے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ڈی ڈی روز سپیشلز ایٹ جی میل ڈاٹ کام فیلال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے آدھا